بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 25 اگستہ اور دن ہے اتوار کا بات کریں گے کہ تحریک انصاف سے متعلقہ وہ پاکستانی شہری جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا جن کو اغوا کیا گیا ان کی رہائی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں ان پر بات کریں گے شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے تین دنوں کے اندر اندر پی ٹی اے ای سے متعلقہ چھے لوگ جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے جو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھے جن کو کسی اطالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا آن علی خوصہ واپس آئے آن علی خوصہ جو ہیں وہ پی ٹی اے کے کارکون نہیں ہیں وہ کونٹینٹ کریئٹر ہیں زبردست کونٹینٹ کریئٹ کرتے ہیں شاندار کونٹینٹ کریئٹر ہیں اور بڑا زبردست ان کا کونٹینٹ ہوتا ہے لوگ بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں اس میں ایک میسج ہوتا ہے اور آن علی خوصہ کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا اور ان کو کسی اطالت میں پیش نہیں کیا گیا لیکن ان کو رہا کر دیا گیا دو تین دن پہلے تو یہ ایک بڑی خوشائن چیز تھی کہ ان کو رہا کر دیا گیا گو کہ یہ جتنی بھی جبری گمشدیاں ہیں یہ سب غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں غیر شرعی ہیں اور ان کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے یہ ظلم ہے جبر ہے زیادتی ہے فستائیت ہے اور یہ بہت 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 افسوسناک ہے بہت افسوسناک ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے جسٹیفائیڈ نہیں ہے اس کے بعد آن علی خوصہ کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کتنے دن بعد آیا ہے اور پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ ممکنہ وجوہات کیا ہے ہواں کا رخ بدل رہا ہے عدالتوں کا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی بدل رہی ہے آخر معاملہ اور ماجرہ ہے کیا اس کے بعد کون کون آ چکا ہے تقریبا پچاس دن بعد جو ہے وہ ملک رزوان احمد صاحب آ چکے ہیں اور ان کے بھائی ملک نومان احمد آ چکے ہیں اچھا رزوان بھائی جو ہیں بہت بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں اور رزوان بھائی کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا اور پچاس دن تک وہ جبری طور پر گمشدہ رہے اور ان کے بھائی عرفان ملک صاحب جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا شاید ہی کوئی دن ہو جب وہ عدالت میں نہ آئے ہوں کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت اور ان کے ساتھ جو ان کی وکیل ہیں تلت رزوان صاحبہ ان کا ذکر نہ کرنا نہ انصافی ہوگی جس طرح سے انہوں نے بھاگ دور کی جس طرح سے وہ بھاگ دور کر رہی تھی نشلی عدالتوں میں جا رہی تھی تھانوں میں جا رہی تھی اور سب سے زیادہ تو سفر کیا ان کے بھائی ان کی فیملی نے رزوان بھائی کی اور عرفان جو ان کے بھائی ہیں اور بڑے پریشان رہتے تھے لیکن مضبوط آساب کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ لڑی اس میں اب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا پہلے ہم نے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا تھا اب تو خیر ویسے رزوان بھی آگئے ہیں کہ تھوڑا سا کیس خراب ہوا پی ٹی اے کی لیگل ٹیم سے یہ رزوان ملک صاحب کا لیکن خیر ہم انہوں نے نام بھی نہیں لیتے جن کے اسے خراب ہوا لیکن ان کو میں کرائیڈی دے رہا ہوں تعلیت رزوان صاحبہ کو اور ہم نے پہلے اس کے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اگر ٹھیک ہے کسی وکیل سے کسی کا کیس خراب ہو بھی جاتا ہے تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ وکیل کی غلطی چاہے کئی وکیل غلط بھی کر دیتا ہے لیکن کسی پاکستانی شہری کی شہر اقتدار اسلام آباد سے اس طرح سے جبری کمشدگی اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ان دو کے بعد اور کون کون رہا ہوئے عطا اور امان صاحب رہا ہو گئے ان کو تقیباً سینتیس اٹھتیس دن جبری طور پر لاپتہ رکھا گیا پینتیس دن سے زیادہ فرید ملک جو ہیں یہ اغوا ہوئے اور کلور کورٹ سے اغوا ہوئے جبری طور پر گمشدہ کیا گئے اور اس کے علاوہ جو رہا ہوئے وہ فیضان محمد فیضان یہ رہا ہوئے ہیں محمد فیضان یہ بھی ایک پروفیشنل ہے اور یہ پریمیسٹر آفس میں ان کی جاب تھی اور ان کے والد فیضان صاحب کے عدالت میں پیش ہوئے تھے جس کو انہوں نے رپورٹ کیا تھا جو بہت تکلیف دے تھا جب انہوں نے عشق بار آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میاں گولہ سان اور اگزیب صاحب کے عدالت میں کہا تھا کہ مجھے ہینگ کرنے کے آرڈر جاری کر دیں مجھے پانسی پر لٹکا دیں اور ان کی والدہ کے والد سے بتایا گیا تھا کہ جب سے یہ جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں لا پتہ ہوئے ہیں تب سے ان کی والدہ بیڈ پر ہیں اور بیمار ہیں اور ان کے والد کے عمر بھی چھتر سال ہے اور بہت تکلیف میں ان کے والد نے گفتگو کی تھی اور پھر ان کے جو وکیل ہیں رزوان آوان صاحب اور انہوں نے جو گفتگو تھی وہ بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر لگائی تھی یہ ہو گئے یہ تو ہو گئے پانچ چھٹے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کا جس دن بائیس اگس کو جلسہ تھا تو اچانک ٹی وی چینلوں پر ایک خبر چلوائی گئی کہ جناب پی ٹی آئی کے جہاں ترنال میں جلسہ کرنا تھا اس جلسہ گاہ سے ملکہ ایک مسجد ہے اس میں سے ایک بیک برامہ دو ہے ایک دہشتگرد گرفتار ہو گیا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی کا بہت بڑا واقعہ ہونا تھا معاملہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا پی ٹی آئی کے کارکن ہے یا نہیں ہے لیکن امران خان کا ایک دیوانہ ہے اور امران خان شاید اس کا تعلق حافظہ بات سے ہے یا منڈی بہت دین سے ہے میں پوچھوں گا ویسے اس کو بھی رہا کروایا ہے طلعہ رزوان صاحبہ نے جو ملک رزوان صاحب کی وقیل تھی تو یہ ایک امران خان کا دیوانہ ہے جب اس تک خبر پہنچتی ہے کہ امران خان نے کال دی ہے کہیں پہ جلسے کی جیل سے کال آئی ہے تو یہ امران خان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے یہ اس شہر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ تو نہیں ہوتا تو یہ کسی نے کسی وہاں قریب مسجد میں ٹھہر جاتا ہے وہاں پر ریسٹ کرتا ہے وہاں پر رات گزارتا ہے تاکہ جو جلسہ ہے اس کو اٹینڈ کر سکے تو یہ آیا اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے اس نے اپنا سامان جو ہے وہ بیگ تھا وہ مسجد میں رکھا جس میں اس کے کپرے تھے شالیں تھی اور کچھ جو ہے وہ ایک شہد رمال تھا اور نمک وغیرہ تھا کہ اگر شیلنگ ہوتی ہے تو اسے بچنے کے لیے اور یہ چلا گیا جلسہ گاہ کی طرف پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ واپس آتا ہے تو یہ آگر کیا دیکھتا ہے کہ جناب اس کے بیگ کی وجہ سے بڑا وہاں پہ ایک بام سکوارڈ اور یہ وہ اور پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ پورا ڈراما ایک رچائے گیا خیر اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو پھر شخصی زمانت پر رہا کروائے تلد رزوان صاحب نے اگر یہ اتنا بڑا دہشتگرد تھا اور اسے کوئی بہت بڑا بارودی مواد برامد ہوا تھا تو آپ نے شخصی زمانت پر کیسے چھوڑ دیا تو یہ اس طرح سے یعنی پانچ تو وہ ہیں جو جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اغواہ کیے گئے وہ اور چھٹا میں اس کو اس لئے ایڈ کر رہا ہوں کہ اس کی حساسیت کو مدر نظر رکھتے ہوئے کہ جس کو گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ بہت بارا دہشتگرد ہے اور اس کا بیگ میں سے کوئی دہشتگرد کا دہشتگردی کا مواد برامد ہوا ہے تو اس کا بھی رہا ہونا اور وہ بھی شخصی زمانت پر یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو تین دن کے اندر چھے لوگ رہا ہوئے ہیں یہ کیا عدالتوں کی وجہ سے ہے اس کے میں اچھا میں آرگومنٹس سارے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کاؤنٹر آرگومنٹس بھی سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے ہم تو انیلیسیز ہی کر سکتے ہیں اور میں انیلیسیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو کوئی سمجھ آئے تو آپ ضرور مجھے گائیڈ کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان چار میں سے کیا چیز ہے میں چاروں سیناریوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا یہ ہے کہ کیا یہ عدالتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ عدالتوں میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میاں گولستان اور انگزیب صاحب نے جس طرح کی ریمارکس دیئے انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا آرڈر جاری کرنے جا رہے ہیں ازرمشوانی کے بھائیوں کی جبریگ مشہدگی کے معاملے میں اور انہوں نے ان کیسز میں یہ بھی کہا کہ جو بھی میں فیصلہ دوں گا اس کے نتائج ہوں گے عالمی سطح پر بھی نتائج ہوں گے وہ بار بار حکومت کو اداروں کو یہ راستہ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھیں ملکی حالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ملک کن غیر معمولی حالات سے گزر آئے ملکی معاشی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہیں انٹرنیشنل صورتحال بھی ہمارے سامنے ہیں یہ ایک عائنی عدالت ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تاریخ پہ تاریخ نہیں دوں گا میں بار بار آپ کی ٹرک کی بتی کے پیشنے لگوں گا میں فیصلہ دوں گا اور اس فیصلے کے نتائج ہوں گے اس سے پہلے شباز گل صاحب کے بھائی کے کیس میں بھی انہوں نے ایک آرڈر دیا جیسے میں انہوں نے اسٹیپو سٹیٹ کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ بھی وہی صورتحالہ بنا رہے ہیں جیسے ہٹلر نے ایک خفیہ فورس بنائی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو کی زبانیں بند کروانے کے لیے ان کو ٹرچر کروانے کے لیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جمعیرات پہلی ہیرنگ پہ کہ حکومت ان جبری گمشودیوں کی بینفیشلی ہے اور پھر انہوں نے مختلف سماعتوں پہ یہ بھی کہا انہوں نے کہا دیکھیں جب کوئی جبری طور پہ گمشودہ ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فائل بند کر دیتے ہیں انہوں نے کہا یہ ڈس آنیسٹی ہے لیکن ہم اس لیے ان معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے یہ ساری چیزیں ہیں کہ ملکی حالات صورتحال ہمارے سامنے ہیں ایکانومی کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور ہم جو مغوی ہے جو وازیاب ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتے ہم اس ٹمپریچر کو اوپر نہیں لے جانا چاہتے ہم اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس جبری گمشودیوں کو بند کرو کوئی اگر ملکی اسلامتی کا معاملہ ہے تو اس کو مطابق ڈیل کرو قانون کے مطابق کاروائی کرو ڈیو پروسس کرو ہم بلکل نہیں چاہتے کہ ہم ان معاملات کو خراب کرنے اور پاکستان کے اندر چیزوں کو ہم خرابی طرح لے کر جائیں ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی چیز موجود ہے قانون کے مطابق کاروائی کریں عدالت انٹرفیر نہیں کرے گی لیکن عدالت جبری گمشودیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اچھا میاں گل صاحب جو ہے نا ان کے اپروچ کیا ہے کہ حکومت پہ اداروں پہ دباؤ بڑھائیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ جس کو اغواہ کیا گیا ہے اس کو رہا کر دیں اور انہوں نے ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو میں رات والی ہیرنگ تھی عظر مشوانی کے بھائیوں کی اور محمد فیضان کی جن میں محمد فیضان آ چکا ہے اور اساتھ اس کی بھی تھی جو نائم دھول اب نائم دھول بھی پیٹے کہ برکر نہیں ہیں پروفیشنل ہیں اللہ کہے گا کہ وہ بھی آ جائیں گے نائم دھول بھی اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے سماعت ختم ہوئی اور ہم سارے میڈیا والے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بلایا انہوں نے کہا میڈیا والے بات سنیں ساکر بشیر صاحب بھی تھے حسین چودنی صاحب تھے اتشام کیانی صاحب نشان سید صاحب تھے رائے ساکر خرال صاحب بھی تھے ہم صاحب واپس مڑے انہوں نے کہا کہ پلیز ٹمپریچر کو آپ بھی نیچے رکھیں ذرا تھوڑا سا انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بندہ لاپتہ ہوتا ہے نا اس کی زندگی اسٹیک کی اوپر ہوتی ہے اس کی فیملی کر میں ہوتی ہے آپ بھی ٹمپریچر کو تھوڑا سا نیچے لیں اور یہ اب کچھ لوگ ہیں وہ بہت جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی میاں گل صاحب کو یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے دیکھیں آپ لوگ تو یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ نے ان کے خاندانوں سے پوچھا ہے جو خاندان ایک ایک پل عذیر سے گزر رہے ہوتے ہیں ایک ایک لمحہ تکلیف میں ہوتے ہیں ہمارے لئے تو ہمارے لئے بھی بڑا ہوتا ہے کہ میاں گل صاحب کے ریماغز کو بڑا چڑھا کے پیش کریں یہ کر دیا وہ کر دیا گرا دیا مار دیا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ اور ان کی زد اور اناک اٹھے سپوائنٹی ہے اچھا جاج نے یہ کہہ دی ہے نئی بندہ چھوڑ دے جو جو کرنا ہے ہمارا کارلو اور بتا ہے وہ کیا ہوگا آپ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں گل بہت ترمپریچر اوپر لے جائے اور بڑے ریمارکس کے بعد بہت سخت ججمنٹ دے دے اس کے نقصان پتے کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے وہی ہوگا جو بابر ستار صاحب کے آرڈر کے ساتھ ہوا ہے بابر ستار صاحب نے آخری سماعت پہ کہا کہ میں آرڈر کر رہا ہوں جائیں اور سپرین گورٹ میں چیلنج کر دیں اور وہاں سے آپ سسپینڈ کروا سکتے ہیں تو میرا آرڈر سسپینڈ کروا دیں میں آئین اور قانون کو مطابق چلوں گا پھر کیا ہوا قاضی صاحب نے وہ کیس لگایا امیردین خان صاحب کے پاس اور نئی مختر رہوان صاحب کے پاس اور انہیں نے سسپینڈ کر دی آرڈر لیں آپ مزے آپ کریں آپ یہ کہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے میاں گل صاحب کا پورا فوکس اس چیز پر ہے کہ کسی طرح سے جو جبری لاپتہ لوگ ہیں وہ واپس ہیں اس کے والد کو سکون ملے اس کی والدہ کو چین آئے اس کی والدہ کی تکلیف ختم ہو جو جبری طور پر گموشدہ ہے اس کی بہنیں اس کے بھائی اس کے بچے اس کی بیوی جو شادی شدہ ہیں وہ اس دکھ تکلیف اور کرب سے نکلیں پرائمنی فوکس میاں گل صاحب کے یہ ہوتا ہے کہ جبری طور پر جو گون شدہ شہری ہے وہ واپس آئے اور اس میں میاں گل صاحب کامیاب بھی نظر آتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کی علی نیلم صاحب کوئی بات سوچنی چاہیے کہ کیوں لاہور ہائی کورٹ سے سب اپنی اپنی پیٹیشنز بھی ڈرو کر کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آئین کے مطابق قانون کے مطابق اپنے حلف کے مطابق چل رہے ہیں اور ساتھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ راستہ بھی دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے بندہ چھوڑ دو ہم فائل یہاں بند کر دیں گے آگے معاملہ نہیں چلائیں گے لیکن بندہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور بندے چھوڑ رہے ہیں اب میرے ذہن اور کئی گھنٹے تاکہ وہ ٹرافک میں پھنسے رہے اور پھر ان کو واپس جانا پڑا اور وہ نہیں پہنچ سکے تو اس دن میانگول صاحب نے کہا تھا کہ جمعے والے دن ڈاکٹر بابا روان صاحب آئیں ساری چیزیں بتائیں اور ہم نے جمعے والے دن جو ہے میں آرڈر دوں گا اب جمعے والے دن جو ان کا آرڈر آیا وہ ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومتی وکلا نے شاید یہ ٹائم تھوڑا سا اوپن کورٹ میں بھی خیر مانگا تھا کہ تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں چیزیں بہتر سمت میں آگے جا رہی ہیں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں ابھی آپ ڈیٹیلڈ کوئی بڑا آرڈر جاری نہ کریں کیونکہ جو وہ آرڈر کرنے جا رہے تھے اس کے نتائی تھے وزیراعظم کے لیے بھی اور ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسا آرڈر نہ دے دے جس کو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے کہ دیکھیں پاکستان کی ہائی کورٹ یہ لکھ رہی ہے اور پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے ججز بھی دیکھ رہے ہیں اور حکومت کو بار بار یہ ریلائز کرا رہے ہیں کہ مت ملک کے مستقبل سے کھیلو مت ملک ایکانومی سے کھیلو لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آرڈر وہ آرڈر نہیں جاری کیا ادارے لے جانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو سپیس دیں کوئی ایسا آرڈر نہ کر دو کہ پھر وہ کہیں کہ جائیں ہم بندہ نہیں پیش کرتے اور وہ آرڈر جا کے ایک منٹ کا کام ہے وہ قاضی فائز عصہ سے جا کے آرڈر سسپینڈ کروا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا لہٰذا یہ حکمت عملی ٹھیک ہے میاں گولہ سان اور انگزیب صاحب کی کہ کسی طرح سے جبری کم شدہ افراد کو نکلوائیں ان کو رہا کروائیں اور وہ ہوا میاں گولہ سان اور انگزیب صاحب کے اس ٹائم دینے کے بعد سے اب تک پانچ لوگ آ چکے ہیں تو یہ معاملہ ہے اب آج ہیں اب میں اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب اگر میاں گول صاحب کی وجہ سے یہ ان کے آرڈرز کی وجہ سے آئے ہیں تو ان میں سے یہ جو چھوڑے گئے ہیں ان میں سے ملک رزوان اور نومان صاحب کا معاملہ تو آمیر فاروق صاحب کے پاس تھا ان کی وکیل طلعہ درزوان صاحب ہے ان کا معاملہ تمہار تھا یہ تو میاں گول صاحب کے پاس نہیں تھا پھر اسی طرح سے اتا اور امان کا کیس بھی ان کے پاس نہیں تھا فرید ملک کا کیس بھی ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس تو صرف محمد فیزان کا تھا ان چار کے کیسز تو ان کے پاس نہیں تھے جن کو چھوڑ دیا گیا یہ کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب جب یہ کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عدالتوں کے بیجے سے نہیں چھوڑا جا رہا اگر عدالتوں کے بیجے سے چھوڑا جا رہا ہے تو عدالت میں تو صرف اس وقت جو ہے وہ میاں گول صاحب باقی ججز بھی کھڑے ہیں اپنی چھے اور ججز خات لکھنے والے مائنس آمیر فاروق صاحب باقی چھے اور میاں گول صاحب یہ تو اپنے حلف کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کیونکہ باقی ججز چھوڑیوں پر ہیں صرف ان کے پاس یہ کیسے لگ رہے تھے تو کاؤنٹر آرگومنٹ نے آپ کو دے دیا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی ہے وہ کچھ اور کیا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی بتل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کچھ سی بی ایمز کر رہی ہے تو وہ سی بی ایمز کیوں کر رہی ہے وہ پھر وہی وجہ ہے کہ جو کوئی بیک ڈور بات ہوئی ہے اور امنان خان نے جلسہ ملتبی کیا آٹھ سپٹمبر تک اور اس کے بعد یہ سارے رہا ہوئے تو یہ بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ یہ جو پسپردہ کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کو چھوڑا جا رہے ہیں اور اس میں ایک اور آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس لڑائی کو اور امنان خان کے ساتھ اس لڑائی کو آگے نہیں لے کے جانا تو جب یہ لڑائی ہی آگے نہیں لے کے جانی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سوشل امڈے پہ تنقید ہی نہیں ہونی کمپین ہی نہیں چلی جب ان پہ تنقید نہیں ہونی اور کمپین نہیں ہونی جب انہوں نے ایک غلط کام کرنا نہیں ہے امنان خان کے ساتھ لڑائی کو آگے لے کے جانا نہیں ہے جب انہوں نے لڑنا ہی نہیں ہے تو جب لڑنا نہیں ہے تو پھر کمپین بھی نہیں ہوگی تنقید بھی نہیں ہوگی تو پھر ان لوگوں کو اٹھانے کا مقصد کوئی نہیں ہے حالانکہ ویسے ہوئی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان میں سے چار پانے تو ایسے جو پروفیشنلز ہیں اب مطلب جن کا کوئی وہ نہیں ہے نہ وہ کسی کمپین میں ہیں نہ اداروں کے خلاف کسی کمپین میں ہیں اور کمپین کیا تنقید کو اگر آپ کمپین لیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے تو ایک آرگومنٹ اس کا یہ بھی ہے تو لہٰذا یہ چار میں نے آپ کے سامنے ممکن نہ سینیریوز رکھتی ہیں پہلا کہ عدالت کی وجہ سے رہا ہو رہے ہیں اور میاں گولرسان اور اگزیف صاحب کوئی سے رہا ہو رہے ہیں یہ فیکٹر آپ اس کو رول اوڈ نہیں کر سکتے یہ فیکٹر ہے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ان میں سے تو جو رہا ہوا ہے ایک کا کیس صرف میاں گولرسان کے پاس تھا باقیوں کی کیس تو چارک نہیں تھے یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تیسرا یہی ہے کہ جو عمران خان نے ریکویسٹ پر جلسہ موخر کیا ہے تو اس کے بات کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ سی بی ایمز کرے گی اعتماد سازی کے کچھ اقدامات کرے گی تو شاید اعتماد سازی کے کچھ اقدامات ہیں اور چوتھا یہ ہے کہ اگر پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم نے اب عمران خان سے ساتھ لڑائی آگی نہیں لے کے جانی تو جب نہیں لے کے جانی تو پھر کوئی چیز نہیں اور ویسے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جن کو اٹھائے گیا نہ حق اٹھائے گیا تو یہ چیزیں ہیں لیکن اب یہ خیر اگلے ایک ہفتے میں پتہ چلے گا کہ ہواوں کو رخ بدل رہا ہے یا نہیں یا ان کو چھوڑنے کی کیا وجوہات ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے بارال شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں بازیاب ہو رہے ہیں اور یہ بھی جاتے جاتے کہہ دوں کہ نونلی کو گھبرانا چاہیے نونلی کے گھبرانے کا وقت آگیا ہے پی ٹی آئی کے اگر جبری طور پر گمشدہ شہری یا پی ٹی آئی کی وجہ سے جو جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں وہ اگر رہا ہو رہے ہیں تو نونلی کو گھبرانا چاہیے چاہے اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی میں تبدیلی ہو چاہے اس کی وجہ عدالتی خوف ہو چاہے اس کی وجہ سی بی ایمز ہو یا اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایک آڈیو جاری ہوئی ہے جس میں یہاں سے تھریٹ کیا گیا جس کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا اس کے موبائل سے بات کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا بھائی اس وقت اغوا تھا تو لوگوں کے دلوں سے خوف نکلتا جا رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ہی اس کا امپیکٹ آیا ہے اس آڈیو کا بہت امپیکٹ آیا ہے اس آڈیو کا وہ جو آڈیو جاری ہوئی ہے اور یہ بھی سوشل مڈیو پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت اور آڈیوز بہت لوگوں کے پاس ریکارڈڈ ہیں اور وہ بھی جلد آنے والی ہیں تو اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اب اللہ کی ذات بہتا جانتی ہے میں ممکنہ انیلیسز میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں لیکن اس سارے انیلیسز میں ایک بات تو کنکلیوڈ میں کر رہا ہوں کہ نونلی کو گھبرانا چاہیے ان کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم آم صاحب کا حمین آسلو اللہ حافظ